السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بالوں کے حوالے سے ہم آپ کو ایک ایسا کرامتی وظیفہ بتانے والے ہیں جس وظیفے کو آپ حضرات اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے بالوں کی ساری کی ساری پریشانیاں ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اب چاہے آپ کے بالوں میں ایک پریشانی ہو چاہے آپ کے بالوں میں ہزار پریشانیاں ہوں چاہے آپ کے بالوں میں ایک بیماری ہو چاہے آپ کے بالوں میں ہزار بیماریاں ہوں چاہے آپ کے بال تیجی سے سفید ہو رہے ہوں یا آپ کے بال جھڑ رہے ہوں یا آپ کے بال ٹوٹ رہے ہوں یا آپ کے بال گھر رہے ہوں آپ حضرات کے بالوں میں جو بھی دکت ہو جو بھی پریشانی ہو صرف ایک بار اس وظیفے کو تیل پر پڑھ کر یہ تیل اپنے بالوں میں لگا لینا انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے بالوں کا چھڑنا بھی بند ہو جائے گا آپ کے بالوں کا گھرنا بھی بند ہو جائے گا آپ کے بالوں کا ٹوٹنا بھی بند ہو جائے گا آپ کے بالوں کا سفید ہونا بھی بند ہو جائے گا آپ کے بال کالے ہو جائیں گے گھنے ہو جائیں گے سیاہ ہو جائیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے دوستو بال انسان کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اگر اس کے سر میں بال گھنے ہوتے ہیں تو پھر اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیا کرتے ہیں اور اگر اس کے بال گرنے لگتے ہیں جھڑنے لگتے ہیں یا ٹوٹنے لگتے ہیں تو پھر جیسے جیسے بال جھڑتے جاتے ہیں ویسے ویسے انسان کی خوبصورتی میں کمی آتی جاتی ہے اور دوستو اگر مرد کے بال جھڑ رہے ہیں تو اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے اتنی سوچنے والی بات نہیں ہے لیکن اگر عورتوں کے بال جھڑنے لگتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی ٹینشن کی بات ہو جاتی ہے یہ بہت ہی فکر مند کی بات ہو جاتی ہے اس لیے آپ حضرات کو اس وظیفے کو ایک مار ضرور پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کے بالوں کی ساری تکلیفیں ساری پریشانیاں بہت ہی جلد ختم ہو جائیں گی تو دوستو ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے تو دوستو یہ وظیفہ آپ کو تیل پر پڑھنا ہے اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ کس تیل پر پڑھنا ہے تو دوستو اس وظیفے کو آپ حضرات کسی بھی تیل پر پڑھ سکتے ہیں جو تیل آپ استعمال کرتے ہوں اسی تیل پر بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے کرنا آپ کو کیا ہے آپ کو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے اور وضو کرنے کے بعد آپ کو وہ تیل لے لینا ہے جو تیل آپ حضرات اپنے سر میں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اپنے بالوں میں استعمال کرتے ہیں اور آپ کو ایک کنگی بھی لے لینا ہے جو کنگی آپ کے اپنے بالوں میں استعمال ہوتی ہے وہ کنگی بھی آپ کو اپنے پاس رکھ لینی ہے اور تیل بھی اپنے پاس رکھ لینا ہے اور رکھ لینے کے بعد سب سے پہلے آپ کو سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہو وہ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرض نہیں ہے سات مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک تذبیع جانے کی سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ہم نے تو صرف تین مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے لیکن آپ کو پورے سو مرتبہ جانے کی پوری ایک تذبیع پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ کو گیارہ مرتبہ سورہ اخلاس پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیں یہ ہم نے ایک مرتبہ پڑی ہے لیکن آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ تیل پر فوق مارنا ہے اور ایک مرتبہ کنگھی پر فوق مارنا ہے یعنی کی دونوں چیزوں پر آپ کو ایک ایک مرتبہ دم کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو گیارہ مرتبہ سور فلک پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیں یہ ہم نے سور فلک ایک مرتبہ پڑھی ہے لیکن آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ تیل پر فوق مارنا ہے اور ایک مرتبہ کنگھی پر فوق مارنا ہے اور دوستو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو اگر آپ نے تیل شیشی وغیرہ میں رکھا ہے تو آپ کو دھکن کھول کر ہی فوق مارنا ہے دھکن لگے ہی لگے فوق نہیں مارنا ہے تو دھکن کھول کر ہی آپ فوق ماریں جب سورہ فلک گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ فوق مار دیں اس کے بعد گیارہ ہی مرتبہ آپ کو سورہ ناس پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ یارہ مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کو آخر میں پھر سات مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور ایک مرتبہ اور تیل پر اور ایک مرتبہ کنگھی پر دم کر دینا ہے اگر آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو ویڈیو آپ دوبارہ دیکھ لیں یا ہم دوہرہ دیتے ہیں جب پہلی مرتبہ دم کرنا ہے تو سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کرنا ہے اور جب دوبارہ میں دم کرنا ہے تو گیارہ مرتبہ سورہ فلک پڑھ کر دم کرنا ہے اور جب تیسری مرتبہ دم کرنا ہے تو گیارہ مرتبہ سورہ ناس اور سات مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کرنا ہے آپ کو پورے وظیفے پہ تین تین مرتبہ دم کرنا ہے یعنی کہ تین مرتبہ تیل پر اور تین مرتبہ کنگی پر جب آپ حضرات دم کر لیں اس کے بعد میں آپ حضرات کو اس شیشی کا ڈھکن بند کر لینا ہے اور بند کرنے کے بعد آپ کو نہانا ہے یعنی کہ گسل کرنا ہے اور گسل کرنے کے بعد آپ کو یہ تیل استعمال کرنا ہے آپ حضرات جب بھی اس تیل کا استعمال کریں تو اس سے پہلے گسل کر لیا کریں یعنی کہ اس سے پہلے نہا لیا کریں اس کے بعد میں ہی اس تیل کا استعمال کیا کریں تو آپ تیل کا اس طریقے سے استعمال کریں کہ وہ تیل آپ کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پورے بالوں میں چاہے لگ پائے یا نہ لگ پائے لیکن بالوں کی جڑوں تک ضرور پہنچ جائے اس طریقے سے تیل لگایا کریں اور اس کنگی کا استعمال کیا کریں جو کنگی آپ نے اپنے عمل میں استعمال کی ہے یعنی کہ جس کنگی پر آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے اس کنگے کو گھر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس تیل کو بھی گھر والے استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اس وظیفے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا کنگی بھی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اور تیل بھی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے یہ وظیفہ آپ حضرات تب تک پڑھیں جب جب آپ کا تیل ختم ہو جائے جانی کہ جس شیشی پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے وہ تیل ختم ہو جائے جب آپ دوسرا لیں تو پھر دوبارہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے کنگھی دوسری لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی کنگھی پر آپ یہ عمل دوبارہ پڑھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں پوری بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر ابھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ حضرات تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کے بالوں کی سارے بیماریاں ساری پریشانیاں ختم نہ ہو جائیں یہی تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اقتدام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ